بسم اللہ الرحمن الرحیم محبتوں کا حق دار اللہ تعالی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں اللہ تعالی سے محبت کرو وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا میری گفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے جب بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو انسان کو وہی شہ تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتا ہے انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے جو شخص تمہارا گصہ برداشت کر لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے علم کا ایک کطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک کطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے دولت کا بہترین مسرف یہ ہے کہ اس سے عزت و عابرو کو برقرار رکھو بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں زمانے کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کلین بچانا انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوہ نہیں ہوتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کریں شکریہ شکریہ